آج کی بات اور آج کی بات اللہ تعالیٰ کو پانے کے بعد انسان کے روائیوں میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بارے میں ہے ہم سب اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس دعویٰ کی دلیل دن میں پانچ بار نمازوں کی صورت میں ہفتے کے بعد ایک دفعہ جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی صورت میں اسی طرح سال کے تیس روزوں کی صورت میں اور زندگی بھر ایک دفعہ حج کی صورت میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ایک دفعہ ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد ہمارا اسلام کا وہ دعویٰ حقیقت میں ثابت رہتا ہے کیا ہمارے دین کا اثر ہماری ان چند عبادات پر ہی ہونا چاہیے یا پھر یہ ہماری زندگی کی کتاب بن جائے یہ ہے وہ سوال جو ہم میں سے ہر ایک خود سے کر سکتا ہے اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی کے لیے ہماری ہدایت کے لیے آئی اگر ہم اس کتاب کو اپنی زندگی کی کتاب نہیں بنائیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ نسبت صرف ہمیں فائدہ دے دے ہر لمحے خود کو چیک کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے قابل پاتی ہوں اور کیا میرا اللہ کی کتاب کو ماننے کا خود کو مسلمان کہنے کا دعویٰ سچ ہے کیونکہ جب ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں نا تو بہت باتیں کرتے ہیں اور دنیا کی ہر بات کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جب آخرت کی بات آتی ہے نا تو ہم گول مل باتیں کرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے may be may not possible لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے آخرت کا سفر کیا ہوگا ذہن میں کیا آتا ہے تھوڑا سا سوچتے جائیں غور و فکر کی عادت انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے آپ اس دنیا کے کسی سفر کو ذہن میں رکھئے اور اس کے بعد آخرت کا اپنا سفر ذہن میں لائیے پھر خود سے پوچھئے کہ میں نے اس سفر کی کیا تیاری کی ہے بعض دفعہ ہمیں خود بھی نہیں بتا ہوتا کہ ہم کتنے تیار ہیں آپ نے کہیں جانا ہو کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سوچ تینکنگ ارادہ پڑھنا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کسی کی شیرنگ تھی آپ کے ساتھ شیر کرتی ہوں کہ کس طریقے سے آخرت کا سفر ہوگا کسی آدمی کی کہانی جو جدہ سے ریاض جا رہا تھا اصل میں یہ کہانی عربی میں تھی اس کو پھر اردو میں چینج کیا گیا ایک بار ریاض جانے کے لیے میں ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ائرپورٹ لیٹ پہنچا ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا کئی دفعہ ہوا بھی ہوگا جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دورتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے میں نے کہا پلیس مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے اس نے کہا اس میں میرا قصور کیا ہے وہرحال میں ائرپورٹ سے نکلا حیران تھا کیا کروں ریاض جانے کا پروگرام کینزل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں بلاخر ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا ائرپورٹ کے باہر ایک پرائیوٹ گاڑی کھڑی تھی میں نے پوچھا ریاض جانے کے کتنے لوگیں اس نے کہا پانچ سو ریال بڑی مشکل سے اسے ساڑھے چار سو یعنی چار سو پچاس ریال پرازی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہوا بیٹھتے ہی میں نے اسے کہا گاڑی تیز چلانی ہے اس نے کہا فکر مت کرو واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانی شروع کر دی راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئیں اس نے میری جوب اور خاندن کے متعلق سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کرلوں میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا انہوں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی ماں نے دعا دی بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی سی چھا گئی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیا گے کیا ہوگا اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے بالخصوص چھوٹی بچی سوسو کا اس نے کہا جب سے تم گئے ہو وہ مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے میں نے کہا ملا دو بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے میں نے کہا بھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا کوئی چیز چاہیے وہ بولی ہاں میرے لئے چوکلٹ لے آئیے میں ہسا اور کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چوکا دیا پوچھا کیا میں سگرٹ پی سکتا ہوں میں نے کہا بھائی کیوں اپنے آپ کو اور مال کو نقصان پہنچا رہے ہو اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگرٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت عطا کی ہے تم سگرٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگرٹ نہیں پیوں گا میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے ایک زوردار تھواکے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھڑ گیا ہے میں گھبرائے اور درائیور سے کہا سپیٹ کم کر دو اور گاڑی کو کابو میں کر دو اس نے گھبرائے میں کوئی جواب نہیں دیا گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ جا کر رک گئی مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا میں جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا درد نہیں دیکھا تھا میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا حق کہ میری آنکھیں کھولی تھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاؤ نہیں سر سے خون نکل رہا ہے اور دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے اس وقت مجھے گزری ہوئی زندگی پر جن ادامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی بچا نہیں سکتا اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کہانی کے مطلق جو بھی بات ان کے ذہن میں تھی اس کی کیا حقیقت ہے میں آخر میں بتاؤں گا یہاں ہم میں سے ہر بھائی تصور کرے یا بہن یعنی ہم میں سے ہر ایک سننے والا باگے سوچے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ان قریب ہم سب کو اس سے ملتے جلتے حالات سے سابقہ پیشان ہے اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنی بند ہو گئیں میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھوڑیوں سے کٹا جا رہا ہو اتنے میں مجھے ایک سفید بارش شخص نظر آیا یعنی داڑی والا اس نے مجھے کہا بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا میں نے پوچھا کیا ہے نصیحت اس نے کہا یعنی عیسائیت کی ترغیب دی خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آنگا جلدی سے بولو ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیطان ہے مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی عذیت سے میں دو چار تھا لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا میں نے اسے کہا جاؤ اللہ کے دشمن میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا اس کا رنگ زرد لوگ دیکھے وہ اسمان کی طرف سے آئے اور کہا السلام علیکم میں نے کہا با علیکم السلام اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے ان کے پس کفن تھا مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا ایتہن نفس المتمین اخرجی الہ مغفرت من اللہ وردوان انیک روخ اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکلا یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا میں نے کہا اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں اس نے میری روخ کھینچ لی اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے ماں بین ہوں ایسے لگا جیسے مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا میرے جسم کے گرد کھڑے ہیں انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھام دیا ان میں سے کسی نے کہا میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے افق علاوہ کچھ نظر نہیں آیا مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے کہ میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گین کی طرح نظر آ رہی تھی میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا انہوں نے کہا اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر معمور ہیں ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سوں گی میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ ان کی روح ہوگی یہ کون ہے اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں کہتا کہ یہ ان کی روح ہوگی انہوں نے کہا یہ ایک فلسٹائن کی روح ہے جسے یہود نے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کے دفاع کی کوشش میں تھا میں نے کہا کاش میں شہید ہو کر مرتا اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبوع آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ بتوں اور گائے کو پوجھنے والا ایک شخص ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ نے اپنے عذاب سے حلاق کر دیا میں نے شکر کیا کہ کم از کم میں ایک مسلمان ہو کر مرا میں نے کہا میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا انہوں نے کہا شکر کرو کہ مسلمان مرے ہو لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے ہم نے انہیں سلام کیا انہوں نے پوچھا یہ کون ہے میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جوابا کہا مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اللہ نے ہمیں اس کی رخ قبض کرنے کا حکم دیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے لئے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھیکتے ہیں وہ ہے نا شہاب ساکب میں نے کہا یہ تو اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے انہوں نے کہا ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے وہ بولے جبرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ کے حکم کی سرطابی نہیں کیا کرتے اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے میں اس وقت ایک خوف اور کرب کے عالم میں تھا کہ نا معلوم آگے کیا ہوگا میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے دو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اور اس کے بعد میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے دوسرے فرشتوں نے جوابا کہا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں اہلن و سہلن ضرور یہ مسلمان ہوگا میرے ساتھ والے فرشتوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے انہوں نے کہا کہ تم اندر آ سکتے ہو میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے بڑے تھے دو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے دوسرے فرشتوں نے جوابا کہا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ یقیناً یہ مسلمانی ہوگا میرے ساتھ والے فرشتوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لئے کھلتے ہیں کافروں کے بارے میں اللہ کا حکم لَا تُفَتَّهُ لَخُمْ عَبْوَابُ السَّمَا کافروں کے لئے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے صورت اللہ راف کی آئیت ہے ہم اندر گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی پھر ہم آگے بھڑتے گئے اور اوپر چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا اور بالاخر ساتھ میں آسمان پر جا پہنچے یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بہت بڑا نظر آیا جیسے ایک بہت بڑا سمندر فرشتے کہہ رہے تھے مجھ پر ایک بہت بڑی حیبت تاری ہوئی سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا نام اللیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اسی میں ان کی واپسی ہوگی اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا سورت توہہ کی قائد میں آتا ہے کہ اس مٹی سے پیدا کیے گئے یہیں سے اٹھائے پھر اسی میں جاؤ گے شدید روب حیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے لیکن ہم تیری وہ بندگی نہیں کرتے جو کرنی چاہیے سبحانکہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک فرشتہ نے مجھے واپس زمین کی طرح روانہ کیا اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرنے گئے میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں انہوں نے کہا اپنے جسم کو ان قریب تم دیکھ لوگے لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکی آپ کو پہنچتی رہیں گی لیکن تمہیں دیکھ نہیں سکتے اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو ہمارا کام ختم ہو گیا اب قبر میں تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا انہوں نے کہا قیامت کے دن اور اس کے ساتھ ان پر ایک حیبت تاری ہوئی پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کہ اس کے بعد بھی میرے جنت میں جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے انہوں نے کہا تمہارے جنت میں جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے تمہیں جو عزت و اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو لیکن تمہیں عامال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقا پیشانہ ہے مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور چاہا کہ زور زور سے رو ہوں انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگست نہیں کرتا اس کے بعد انہوں نے سلام کیا پھر بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی میری آنکھیں بند تھیں اور میرے اردگرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا میں نے اپنے دل میں کہا افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راکھ میں ختم کر دیتا کاش میں شہید مرتا افسوس ایک کھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز جائے عبادت کے وغیر نہ گزارتا کاش میں شب و روز اللہ کی راکھ میں مال خرچ کرتا افسوس ہائے افسوس اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں ایک عجیب سی صورت حال سے دوچار تھا مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لئے اس وقت تکلیف دے تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اببہ سے کہہ دوں اببہ جان پلیز رونا بند کر دیں لیکن میرے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لئے دعا کرتا تو مجھے اس سے راحت مل جاتی تھی مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز پر شریک ہو جاؤں میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کمارے ہیں جبکہ میرا عمال نامہ بند ہو گیا نماز ختم ہوئی تو معزن نے اعلان کیا اصلاة على الرجلی یرحمك اللہ امام میرے قریب آئے اور نماز جنازہ شروع کی میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آگے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں ان میں سے کتنے مواحد جنی توحید والے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے چوتھی تکبیر پر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے اور مہرانا مجھےẩnے